داڑی کتنی رکھنی چاہیے داڑی کے متعلق مکمل رہنمائی فرما دیں کتنے چہرے پر ہونی چاہیے کتنی لمبی ہونی چاہیے سفید بالوں کو نکالنا کیسا ہے اور کلر کرنا کس حد تک جائز ہے محمد قصور صاحب خانے وال سے انہوں نے تو داڑی کے بارے میں پوری ریپورٹ مانگئے جناب محمد قصور صاحب داڑی کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں بہت قصر سے روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا داڑی کو چھوڑ دو اعفا کمانا ہوتا ہے اپنے حال پر چھوڑ دینا یعنی بڑھاؤ اس کو اور احفو الشوارب موچوں کو کاٹو ایک روایت میں ہے کہ قصو کاٹو اور ایک میں احفو احفا کہتے ہیں مبالغہ کرنا کاٹو بلکل کاٹ کے چھوڑی کر دو اب اس حدیث میں داڑی بڑھانے کا حکم ہے اس میں مقدار بیان نہیں کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض علماء جیسے اہلیدیس حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑی کو کاٹنا بلکل جائز ہے ہی نہیں بلکل چھوڑ دیا جائے اس کو لیکن جمہور فقہہ کے نزدیک ایک مٹھی سے زائد کاٹ دینا جائز ہے اور اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ آپ ایک مٹھی داڑی کے باہر جو بال ہوا کرتے تھے وہ کاٹ دیا کرتے تھے اور آپ کے عمل کو صحابہ نے دیکھا کسی نے بھی آپ پر ملامت نہیں کی اس حدیث سے استدلال کیا گیا بھئی ایک مٹھی سے زیادہ آپ کاٹ سکتے ہیں ہاں رکھنی کتنی ہے ایک مٹھی سے زیادہ رکھنا بہتر ہے یا کاٹنا ہے تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑی تھی بڑی داڑی تھی تو اس لیے اگر کوئی زیادہ لمبی بڑی رکھتا ہے تو وہ بہتر ہے اس میں فقہہ کے تین اقوال ہیں بعض کہتے ہیں نہیں ایک مٹھی سے زائد کاٹ دینا بہتر ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں بڑھانا بہتر ہے کیونکہ حدیث کا ظاہر پر عمل ہو جائے گا تو اگر تمام روایات کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے خود نبی کے اپنے عمل کو کہ افضل یہ ہے کہ بڑی داڑی رکھی جائے ہاں اتنی بڑی ہو جانا کہ اس کی لٹھے لٹکنا شروع کر دیں اور آپ بائیک پہ جا رہے ہیں تو وہ لہرا رہی ہے تو یہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا شاعر اسلام کا مزاق اڑانے کا لوگوں کو موقع دیتی ہیں تو اپنے چہرے کے حساب سے تھوڑی گھنی داڑی رکھنی چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اتنی نہ ہو کہ وہ لٹکنا شروع ہو جائے اور اس کی بل دے کے اس کو باندھنا پڑنا شروع ہو جائے یعنی چہرے کے حساب سے تاکہ زینت بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے زینت اختیار کرنے بھی کبھی حکم دیا ہے خاص طور پر دینداروں کو تو زیادہ زینت اختیار کرنی چاہیے ان کا ایسا ہلیاں ہونا چاہیے کہ لوگ اس ہلیاں کے دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوں تو یہ افضل ہے کہ ایک مٹھی یعنی یہ تو واجب ہے اچھا ایک مٹھی میں چاروں طرف سے مثال کی طور پر یہاں سے جو بال ہیں وہ بھی ایک مٹھی وہ یہاں سے آپ کاٹ سکتے ہیں جو ایک مٹھی سے زیادہ آرہے ہیں میرے تو ہیں نہیں بہت کم بال ہیں قدرتی تو یہاں سے جو آرہے ہیں وہ آپ یہاں سے کاٹ سکتے ہیں تو کیونکہ اچھا یہاں سے جو بال ہیں وہ آپ جیسے کاٹ سکتے ہیں جو بھی ایک مٹھی کے نیچے آئیں گے وال تو چاروں طرف سے ایک مشت ہونا ضروری ہے چاروں طرف سے یہاں میں ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ آج کل لوگوں نے داڑی کے خط بنوانے شروع کر دی ہیں تو اگرچہ بعض فقہہ اس کے قائل ہیں کہ آپ اوپر جو گال پہ بال آتے ہیں اس کو کاٹ سکتے ہیں خط بنانا جائز ہے اوپر کے حصے کا اوپر سے مراد کیا ہے یہ اوپر اور نیچے کے جو دانت ہیں جب یہ آپ دانت بند کرتے ہیں تو یہ جو لکیر بنتی ہے نا دانتوں کی رو جو ہے دانتوں کے دونوں دانتوں کے درمیان جو لکیر ہے اس کے پیرلل جو گال کا حصہ ہے تو اس کے اوپر کے بال کاٹ سکتے ہیں نیچے کے نہیں کاٹ سکتے اور وہ فقہہ دلیل دیتے ہیں کہ لحیہ حدیث میں لحیہ کا حکم ہے اور لحیہ نیچے کے جبڑے کو کہتے ہیں تو نیچے کے جبڑے پہ جو بال ہوں گے اس کو لحیہ کہا جائے گا لہذا لحیہ رکھنا واجب ہے اس کے اوپر جو بال آتے ہیں وہ کاٹ سکتے ہو آپ تو یہ ان فقہہ کی دلیل ہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں گردن کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں آپ لیکن بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ لحیہ کا اگرچہ لغوی مطلب تو یہ ہے کہ جو نیچے کے جبڑے پہ جو بال ہوتے ہیں لیکن لحیہ جب داڑی کے معنی میں ہوگا تو جو بھی نیچے بال آئیں گے نا جتنے بھی جو مرد کے بال ہوتے ہیں چاہے وہ یہاں بھی ہو رہے ہوں تو وہ سارے داڑی میں داخل ہیں تو ان کے نزدیک پھر اس میں خط بنانا جائز نہیں ہوگا ہمارے ہاں برے صغیر میں چونکہ فتوہ اسی قول پر ہے اسی بات پر ہے کہ خط بنانا جائز ہے تو اگر کوئی گنجائش پر عمل کرے ٹھیک ہے لیکن افضل یہی ہے حدیث کے ظاہر سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اپنے حال پہ چھوڑ دو اور ویسے بھی میں آپ سے ایک بات ارز کروں کہ اللہ تعالی نے ہر ایک کو اس کے چہرے کے حساب سے داڑی دی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے ہاں جب زیادہ لمبی ہونے لگے تو نیچے سے برابر کر دیں تو وہ آپ پہ زیادہ اچھی لگے گی وہ آپ پہ زیادہ خوبصورت لگے گی عجیب عجیب شکلیں کہ لوگوں نے خط بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پر جیسے کٹوڑا رکھے نا کہ نشان بنا لیا اور یہاں یہاں جو بال آ رہے ہیں وہ کٹ دیا یہ بال بھی لوگ کٹتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے جو ہونٹ کے نیچے کے بال ہیں اس کو بھی داڑی میں کٹنا جائز نہیں ہے یہ بھی داڑی کا حصہ ہے لوگوں نے یہاں سے کٹا ہوا ہوتا ہے کسی نے اچھا یہ جو جائز خط ہے چلو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن لوگوں نے تو نیچے تک کٹے ہوئے ہوتے ہیں بال یہاں تک لائے ہوئے ہیں کوئی یہاں تک لائے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں تو دیکھو یا تو ادھر ایک طرف ہو جائے ہیں آپ اب جب آپ نے شیو نہیں کرنی ہے تو پھر پروپر طریقے سے داڑی رکھیں تو یہ کیا ہے کہ عجیب عجیب قسم کے خط بنائے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں اچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے اور مرد کی جو ایک اللہ نے وقار رکھا ہے نورانیت رکھی ہے داڑی میں وہ ان داڑیوں میں نہیں ہوتی جس میں عجیب سے خط بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں سبھی کٹ دیتے ہیں یہاں سبھی کٹ دیتے ہیں یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو بھئی کیا جا رہا ہے اگر آپ چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ جو اللہ نے آپ کے چہرے پہ بال دی ہیں ان کو رکھیں آپ مرد لگیں گے دیکھنے میں انشاءاللہ تو اس لیے یہ جو غیر شرعی خط خطوط ہیں خط جو بنائے جاتا ہے یہ تو بالکل ناجائز ہے ہاں گردن کے بال جو ہیں یہ کیونکہ داڑی میں کسی کے نزدیک بھی داخل نہیں ہے یہ آپ کاٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو گردن پر ہیں اس سے اوپر نہ جائیں تو یہ ہے رہا سفید بالوں کو نوچنا تو چالیس سال کے بعد تو ٹھیک نہیں ہے یہ عمل اور چالیس سال کے بعد آپ بالوں کو بلیک بھی نہیں کر سکتے کالا بھی نہیں کر سکتے البتہ براؤن یعنی ایسا خضاب یا ایسا کلر لگا سکتے ہیں جو براؤن ہو ڈارک براؤن اتنا ہے کہ وہ دیکھنے میں پورا کالا ہی لگ رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض لوگوں کے تھوڑے سے بال سفید ہوتے ہیں وہ لائٹ براؤن کلر بھی لگاتے ہیں یا مہندی بھی لگاتے ہیں تو وہ دیکھنے میں کالی لگتی ہے اس لیے کہ وہ براؤن سفید جو بال تھے نا جو براؤن ہوئے تھے وہ کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اس کلر کی وجہ سے بلیک نہیں لگ رہے بلکہ وہ سفید بال کالے بالوں میں چھپنے کی وجہ سے بلیک لگ رہے ہیں تو اس لیے ایسا کلر لگانا کہ جو دیکھنے میں بلیک لگے وہ جائز نہیں ہے تو لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن کلر جو دیکھنے میں واقعی براؤن لگتا ہو وہ تو جائز ہے ہاں دو چار بال سفید ہیں وہ چھپ کے کالے لگ رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی